اگر ہم ایسے بن جائیں جو امام کے دل کی تسکین بنیں کہ آغا عمر عشی نجفی فرماتے ہیں آقا امام زمانہ کی آواز آتی ہے کہ ہر شب قدر اے میرے چہنے والو تمہارے عمال میرے دربار میں لائی جاتے ہیں جب میں تمہارے عمال کو دیکھتا ہوں فرمایا جب اچھے عمال کو دیکھتا ہوں میرے والا فرماتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے اور آپ واللہ جانئے جو انسان امام کا دل خوش کرے تاریخ بتاتی ہے وجب آلی ہل جنہ اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے جب کسی عرب کے بددو نے کوئی ایسی بات کی کہ میرے نبی کے چہرے پر مسکرہت آئی اور اتنی مسکرہت آئی کہ میرے نبی کے دانت نظر آنے لگے جب رئی نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک بشارت لائی ہوں اللہ کی آواز آتی ہے اس نے میرے حبیب کے چہرے پر مسکرہت لائی ہے اس پر اے حبیب نے جنت واجب کر دی اب تصور کیجئے اگر کوئی افیقہ لال امام الزمانہ کا دل خوش کرے تو کیا اس پر جنت واجب ہوگی کے نہیں ہوگی آج مقصد یہ ہونا چاہیے حدف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کیا جائے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی رحمے وقف کر رہا ہوں میں اپنے وجود کو خدا کی رحمے وقف کر رہا ہوں اب اس وجود پر اگر تکلیف آتی ہے تو آ جائے اگر مصیوتیں آتی ہیں تو آ جائیں وقف کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی جو کچھ خدا کہے وہ کچھ ہم کریں آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھیں کان اپنی مرضی سے نہ سنیں ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو راستے میں اخلاق وہ ہو بزرس میں رفتار وہ ہو جو وہی جو اہل و بیت نے چاہا فرمایا جب موجود مکمل ایسا بن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے اور وہی میرے آقا فرواتے ہیں جب شب قدر تمہارا نام عمال کے تنزل الملائکت وررو یہ واضح ترین دلیل ہے کہ پوچھئے تمام در مفسروں سے کہ قرآن سیغہ یا مزارع استعمال کر رہا استمرار کا سیغہ ہے کہ ملائک تا قیامت نازل ہوتے ہیں سوال یہ ہے یہ کس پر نازل ہوتے ہیں کس کی تقدیریں لے کر آتے ہیں آج تک کسی مولانا نے کسی مفسر نے کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملائک مجھ پر نازل ہوتے ہیں تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی ہستی ہے جس کے اوپر ملائک نازل ہوتے ہیں اور وہ کون سی ہستی ہے وہ وجود مبارک امام زمانہ ہے جن پر ملائک ہماری تقدیریں لے کر آتے ہیں کہ سال کتنا رزق ملنا ہے کتنی اولادیں ملنی ہیں اس سال موت آئے گی یا زندگی بڑھے گی یہ تمام تر اوراد و اذکار ملائک لے کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور فرمایا پورے سال کا عمل ہمارا لے کر امام کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور مولا ایک ایک عمل چیک کرتے ہیں آج ممنین سے ایک سوال کروں گا کہ جب شب پندرہ شعبان آتی ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ کو کیا سال میں اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جاتا ہے اگر دنیاوی مجازی عشق ہو جائے تو ہم چیٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں باتیں کرتے کرتے مڑتے نہیں بیک کی جز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں موبائل کی بیٹری ڈیڑھ ہو جاتی ہے لیکن جناب کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور امام زمانہ جس سے عشق کا دعویہ جس سے محبت کا دعویہ اس سال میں ایک خط یہ تو امام نے کہا مجھے لکھو تاکہ شیعوں کو سکھائیں کہ جو تو خط لکھتا ہے مجھ تک پہنچتے آئیں سلوات پڑے محمد و آل محمد امام تو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن مولا نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خط لکھو اس کا مطلب مولا اپنے چاہنے والوں کو ٹرینڈ کروانا چاہ رہے تھے کیونکہ خط لکھنے سے پہلے زمانے میں جب مولا نے کہا تھا وہاں پر صرف خط کا ذریعہ تھا ای میل تو نہیں تھا فون تو نہیں تھی اس وقت تنہا ذریعہ ارتباط جو انسان آپ سے دور ہوتا ہے آپ اسے خط لکھتے ہیں اس کی ایڈریس پر خط بھیجتے ہیں تو مولا نے کہا مجھے خط لکھو تاکہ پہلی بات تو تجھے یقین ہو جائے تیرا کوئی مولا ہے جو تمہارے خطوط کو پڑھتا ہے جو تمہارے خط کو دیکھتا ہے تاکہ یقین ہو فیزیکلی ایک ارتباط ہو تمہارا امام زمانہ کے ساتھ کیونکہ آپ کبھی ایسے انسان کو خط نہیں لکھتے جس کا وجود ہی نہ ہو جو مر چکا ہو اس کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہو خط اسے لکھا جاتا ہے جو آپ کا خط پڑھے تو سال میں ایک مرتبہ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک ٹریننگ دی کہ مجھے خط لکھو تاکہ ایک تمہارا فیزیکل کنیکشن بنے اپنے مولا کے ساتھ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خط کا سلسلہ یہ ارتباط کا سلسلہ روزانہ اپنے مولا سے ہونا چاہیے جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنا کنیکشن میں رہتا ہے کتنا ارتباط میں رہتا ہے اسی طرح ہر شیعے کو اپنے مولا کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے کنیکشن میں رہنا چاہیے اب مولا کے لئے کیا کریں فرمائے صرف خط لکھنا ضروری نہیں روزانہ رات کو بیٹھو نماز تحجد کے عادی بنو آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لئے نکالو پندرہ منٹ نماز تحجد پڑھئے دیکھ یہ صبح کی نماز کے لئے تو ویسے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے لیکن یہ شیطان کتنا ملون ہے ہمیں آدھا گھنٹہ عبادت کرنے نہیں دیتا تو آپ کبھی سوچئے جو شیطان اتنی عظیم ترین عبادت سے روک رہا ہے یقیناً اس عبادت کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا تبھی وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اس عبادت سے روکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں یا رات کو دعا کر کے سو جاؤ یا کوئی علارہ میں رکھ کے سو جاؤ پھر آپ کو محسوس ہوگا یہ ملون مجھے کتنا روکتا ہے فرمائے صرف چالیس دن نماز شب پڑھو اور صرف چالیس دن امام زمانہ کے باتیں کرو پندرہ منٹ مولا سے کلام کرو یا اگر خط لکنا ہے خط لکو پھر درکسی دریاء میں جا کر پھینک کراؤ سمندر بھی آپ کے ہم بہت قریب ہے لیکن خط لکنے کی بھی ضرورت نہیں روزانہ پندرہ منٹ باتیں کرو محبت بھری باتیں کرو اگر تکلیف آئے تو امام سے شیئر کرو اگر مسئیبت آئے تو اپنے مولا سے شیئر کرو جب وہ مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں میں تمہارا بھائی بھی ہوں میں تمہارا دوست بھی ہوں میں تمہارا رفیق بھی ہوں یعنی ہر رشتہ امام زمانہ کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن ہم نے مولا کو صرف ایک محفل بنا دیا کہ سال میں ایک فنکشن کرنا ہے پندرہ شابان کا اور ایک دعا کمیل پڑھنی ہے اور جمع ہونا ہے خط لکھنے ہیں مولا شادی نہیں ہو رہی مولا پیسہ نہیں مولا جوپ نہیں ہو رہی اور یہ مؤمنین جب کربلا بھی جاتے ہیں یہی دعائیں کرتے ہیں تو کبھی سوچئے امام بھی کہتے ہوں گے تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگنے آتا ہے جب بھی گئے مانگنے گئے کہا فرمایا کبھی کچھ دینے بھی تو آ دیا کیا ہم نے امام کو کل اس بوڑے کا واقعہ سنایا گا جس نے امام کو گھر دیا آج ہم نے اپنے آقا کو کیا دیا مولا فرما تھے کچھ دینے بھی آ کبھی بیٹا مانگتا ہے کبھی اولاد مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی اپنے آقا کو کچھ دینے آ مولا کہ آپ کو پیسے چاہیے فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مولا کہ آپ کو مال چاہیے کہ آپ کو دولت چاہیے کہ آپ کو گھر چاہیے فرمایا نہیں مجھے تو چاہیے آپ کا وجود چاہیے امام کو یہ وجود چاہیے امام کو یہ ہاتھ چاہیے یہ آنکھیں چاہیے یہ ذہن چاہیے یہ زبان چاہیے یہ کان چاہیے فرمایا مجھے تمہارا وجود چاہیے بس جو میں کہوں تو کرے جس سے میں روکوں تو رک جائے مجھے سلمان زمان چاہیے مجھے میسہ میں زمان چاہیے مجھے حبیب زمان چاہیے تو ایسا بن جا جیسے حسین کا صحابی حبیب ابن مظاہر تھا بھئی امام زمانہ کو بھی حبیب کی ضرورت ہے کے نہیں امام کو بھی علی کی طرح سلمان کی ضرورت ہے کے نہیں مولا کو بھی علی کی طرح میسہ میں تمار کی ضرورت ہے کے نہیں کم از کم علی کا غلام کمبر بن کے دکھائیں کیا مولا کو کسی کمبر کی ضرورت نہیں کا ضرورت ہے لیکن وہ غریب امام زمانہ فرماتے ہیں آج ہزار سال گزر گئے فرماتے ہیں تاکوتنہ اس زمانے میں جی رہے ہیں امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے اس لئے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک تین سو تیرہ کا عدد مکمل نہیں ہوتا تب تک میرا ظہور نہیں ہوتا اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر چار سو ملین پوری دنیا میں ہیں لیکن تین سو تیرہ ابھی تک نہیں بن پائے